السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ خرید سے ہیں امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے اہم ہے کیونکہ میں نے بیچ میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا سولر کے انالیسس کی ویڈیوز کا جو کہ فرسٹ نومبر سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے تو کافی سارے میرے سبسکرائبر ہیں جو مجھ سے ورسپ پہ بھی رابطہ کر رہے تھے اور کمنٹس میں بھی جو ہے وہ شکوے کا اظہار کر رہے تھے کہ جی آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ایتھنٹک سورس کی ہمارے لیے ہمارے لیے مارکٹ میں کام کرنے کے لیے پرچیزنگ کرنے کے لیے تو آپ نے یہ سلسلہ کیوں منقدر کیا تو کچھ سوالے سے یہ ویڈیو ہے ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سلسلہ آخر مجھے کیوں منقدر کرنا پڑا کیوں ڈسکنٹینیو کرنا پڑا تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بات یہ ہے کہ بھائی جو سولر مارکٹ ہے سولر مارکٹ میں جو بڑے بڑے امپورٹرز ہیں آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں ان کو چیلنج کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا وجہ یہ ہے کہ مختلف جو امپورٹرز ہیں وہ سولر پینل جو امپورٹ کرتے ہیں وہ مختلف ریٹس کے اوپر کرتے ہیں اب اس میں کافی ساری وجوہات ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گا اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ فلیکچویشن بہت زیادہ ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈالر ریٹ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے اور اس میں جو امپورٹر ہے جو سولر امپورٹ کرنے والا ہے وہ چائنیز مارکٹ سے جب امپورٹ کرتا ہے تو جس وقت جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے اگر وہ اوپر ہوتا ہے تو اسے مہنگا پڑھا ہوتا ہے اگر وہ نیچے ہو جاتا ہے تو اسے سستا پڑھا ہوتا ہے تو مارکٹ جو ہے وہ جسکیفائے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جب میں نے یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں جو ہے ایک ڈراؤ بیک میرے ویڈیو بنانے کا یہ ہو رہا تھا فور اگزمپل کسی امپورٹر نے اگر جب ڈالر کا ریٹ تین سو سے اوپر تھا اس وقت پینل امپورٹ کیا ہوتا ہے تو صاحب بات ہے اس کو مہنگا پڑھا ہوتا ہے اور وہ مارکٹ میں اگر مال پڑھا ہوتا ہے تو اس کے ریٹ کو کرنٹ ریٹ سے جسٹیفائے نہیں کیا جا سکتا جب ڈالر دو سو پچتر پہ آیا اور جب ڈالر دو سو پچتر پہ آیا تو اس وقت کی جو امپورٹ کی وہ صاحبات ہے تھوڑا سا کم ریٹ میں ہوئی ہوگی اور اس کا امپیکٹ آنے میں خاصا وقت لگے گا سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی امپورٹر سولر پینل امپورٹ کرتا ہے تو اس کو یہاں پاکستان پہنچنے میں کم سے کم پینتالیس زن اور زیادہ سے زیادہ دو سے ٹھائی مہینے کا وقت لگ سکتا ہے یعنی وہاں سے آرڈر پلیس کرنے سے لے کر پاکستان پہنچنے تک یہ بات جو ہے وہ جو اینڈ یوزر ہے یا جو ویڈیو ویور ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا میرے جو ہے ریٹ انالیسز دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو ریٹ انالیسز میں دے رہا ہوں چینیز مارکٹ کے یا پھر کرنٹ مارکٹ کے تو ان ریٹ کا امپیکٹس جو ہے وہ کافی دیر سے آنے والا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی پاکستان کے حالات کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اگر ڈالر اوپر چلا گیا اور امپورٹرز نے یہ دیکھا کہ ہم اگر اس کو سستے ریٹ پہ بیج دیتے ہیں تو آگے ہم اپنے بزنس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا امپیکٹ نہیں بھی آ سکتا لیکن جو ویورز ہیں یا جو سبسکرائبر ہیں وہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ بھائی یہ جو ریٹ ہے اس ریٹ پہ ہمیں مارکٹ میں مال ملنے والا ہے یہ ایک غلط ایمی اور اس میں کافی سارے کمنٹس میرے پاس آپ ہی دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صحیح انالیسز نہیں کر رہے کیونکہ آپ جو انالیسز ہمیں دے رہے ہو اس ریٹ پہ مارکٹ میں مال اویلیبل نہیں ہے اور کہیں اویلیبل تھا بھی سے کہیں مل بھی رہا تھا اب صاحب بات ہے ریٹ کو اوپن کر دینے سے مارکٹ خراب ہو رہی تھی اب چہے جائے کہ بہت سے چینلز جو ہے وہ ریٹ اوپن کر رہے ہیں لیکن ان میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں پچھلے سات آٹھ سال سے سولر مارکٹ میں انوال ہوں کام کر رہا ہوں سولر پروجیکٹس لگا رہا ہوں سولر بیش بھی رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے چینل سے بھی اور کسی دوسرے چینل سے بھی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ کانفلیکشن آنے کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ سلسلہ آخر کار منکتہ کرنا پڑا کیونکہ کافی سارے امپورٹرز کا ہی کہنا تھا کہ بھائی کسی کو مال سستہ پڑھا ہوتا ہے کسی کو مہنگا پڑھا ہوتا ہے ہر کوئی اپنی جسٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ کلائنٹ کو ریٹ دیتا ہے جب آپ مارکٹ میں اوپن کر دیتے ہو تو کلائنٹ خراب ہو جاتا ہے اور یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے تو اس وجہ سے جو ہے مجھے اپنی ویڈیو کا یہ سلسلہ جو ہے وہ ڈس کنٹینیو کرنا پڑا کیونکہ دیکھیں جو ویور ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتا اب اس میں کافی سارے ایسے لوگ بھی تھے جو میرے ساتھ جڑے ویتے ہیں میرے سبسکرائبر ہیں جو سولر بزنس کرتے ہیں جو چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں سولر کا یعنی ڈیلر سے خریدا اور پھر آگے سولر پوجیکس لگا کے دیئے یا بیچا تو ان لوگوں کے لیے تو میری ویڈیو کافی ہیلپپل ہو رہی تھی کیونکہ ان کو سورسنگ کرنا آسان ہو رہا تھا ان کو ایک آئیڈیا مل رہا تھا لیکن جو انڈ یوزر ہے انڈ یوزر خراب ہو رہا تھا کیونکہ جب وہ مارکٹ میں جاتا تھا مال خریدنے تو وہ جو ہے ہماری ویڈیوز کو بیس بنا کے جو جو ریٹیلر ہے جو ریسیلر ہے اس کو بلیک میل کرتا تھا کہ جو مارکٹ کا ریٹ تو یہ ہے تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی خاص کر جو ریسیلر ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو تو میری بات واضح سمجھ میں آگئی ہو سکتا ہے جو بیور ہے جو بائیر ہے وہ میرے سے ناراض ابھی بھی ہو کیونکہ کافی سارے لوگوں کے ایسے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ جی صرف ویڈیو ہی بنا کے بھاگ جاتے ہیں باقی آپ کا کوئی نہیں ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے اگر میری ویڈیو سے مارکٹ میں کسی قسم کا کونفلیکٹ آ رہا ہوگا تو میرا فرض بناتا ہے کہ میں ایسے سلسلے کو منکتہ کر دوں جہاں مارکٹ میں کونفلیکٹ آیا جھگڑے پیدا ہوں تو اسی وجہ سے میں نے یہ سلسلہ منکتہ دے گیا ہے باقی جتنے بھی ٹیکنیکل ویڈیوز ہیں جو انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں سولر کے حوالے سے جو ٹیکنیکل نالج ہے وہ انشاءاللہ میرے چینل سے آپ کو ملتا رہے گا اور میرا چینل کنٹینیو رہے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی انفرمیٹیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس انفرمیشن کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں پر مالک کو اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں